موسیقی جی سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ مالیکیولر آئینز کے بارے میں ہے مالیکیولر آئین آئین کے لفظے ہم پہلے بھی واقف ہیں ہم نے پچھلی ویڈیو میں پڑھا تھا کہ جب کوئی ایٹم اپنا الیکٹرون لوس کر دیتا ہے یا گین کر لیتا ہے اس کے اوپر کوئی پوزیٹیو یا نیگٹیو چارج آ جاتا ہے جس کے وجہ سے ہم اس کو ایٹم کی بجائے آئین بولتے ہیں اور جس کے اوپر پوزیٹیو چارج آ جاتا تھا اس کو ہم پوزیٹیو آئین اور جس کے اوپر نیگٹیو چارج آ جاتا تھا جب وہ الیکٹرون لوس کرتا تھا نیگٹیو آئین کب بنتا تھا جب وہ الیکٹرون گین کرتا تھا بلکل اسی پیٹرن پہ اب ہم بات کریں گے مالیکیول کی پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ مالیکیول کیا ہوتا ہے کمبینیشن آف ایٹمز دو یا دو سے زیادہ ایٹم اگر آپ اس میں مل جائیں تو ہم کہتے ہیں مالیکیول بن گئے مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس ایک مارکر ہے ہم اس کو ایک ایٹم کہتے ہیں اب یہ دو ایٹم ہو گئے ہم نہیں بولیں گے بلکہ ہم اس کو مالیکیول کا نام دے دیں گے ایسے ہی اگر کسی مالیکیول سے کوئی الیکٹرون لوس ہو جائے تو اس کے اوپر پوزیٹیو چارج آ جائے گا ہم کہیں گے یہ مالیکیول آئین ہے اسی طرح کوئی الیکٹرون گین ہو جائے تو اس کے اوپر نیگٹیو چارج آ جائے گے ہم کہیں گے یہ بھی مالیکیول آئین ہے آئیے دیکھتے ہیں جی مالیکیول آئین ہوتا کیا ہے کہتا ہے جب کوئی مالیکیول لوس کرتا ہے آر گینز یا وہ حاصل کر لیتا ہے کیا الیکٹرانز جب کوئی مالیکیول ایک الیکٹران لے لیتا ہے یا اپنا الیکٹران کسی کو دے دیتا ہے اٹ فارمز مالیکیولر آئین وہ کیا بناتا ہے مالیکیولر آئین بن جاتا ہے مالیکیولر آئینز آر ریڈیکل اس پیشیز مالیکیولر آئین یا ریڈیکل ایک ایسے سپیشیز ہوتے ہیں جن کے اوپر پوزیٹیو اور نیگٹیو چارج ہوتا ہے کونسا چارج ہوتا ہے جی یعنی مالیکلر آئین ہوگا ہی چارج والا یا وہ چارج کی پھر دو ٹائپس ہیں یا وہ پوزیٹیو ہو سکتا ہے یا وہ نیگٹیو ہو سکتا ہے اب اگلا سوال یہ آسکتا ہے کہ How molecules ions are generated How molecules are formed یہ ایک شارٹ کوئسن ایگزیم میں پوچھا جا سکتا ہے کہ مالیکلر آئین جو ہے کس طرح بنتے ہیں دیکھیں When gases are bombarded with high energy electrons جب gases کو high energy electrons کے ساتھ بمبارمنٹ کروائی جاتی ہے کس میں انہا ڈسٹائیٹیوب they ionize وہ ionize ہو جاتے ہیں یعنی وہ gases جو ہے وہ ionize ہو جاتی ہیں To give پھر کیا دیتی ہیں وہ مالیکلر آئینز مثال کے طور پر چپٹر نمبر 2 میں بھی ہمارا یہ ٹاپک ہے وہاں ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے یہاں تھوڑا سا شورٹ ڈسکرپشن کر دیتے ہیں Let's suppose یہ ہمارے پاس ایک ڈسٹائیٹیوب ہے یہ اس کا جو ہے کیتھوڑ ہے اور یہ جس کے پر پوزٹیف چارج ہے یہ کیا جی ہمارا انوڈ ہے جب ہم اس کیتھوڑ اور انوڈ کی یہ جو دو ٹرمینل ہیں کیتھوڑ جس کے پر نیگٹیف چارج ہو انوڈ جس کے پر پوزٹیف چارج ہے یعنی یہ والا جب ہم اس کو کسی پاورفل بیٹری کے ساتھ جوڑتے ہیں تو اس کی اس کیتھوڑ سے ہائی انرجی الیکٹرونز ریلیز ہوتی کیا نکلتے ہیں جی ہائی الیکٹرونز ہائی انرجی والے فاسٹ موونگ الیکٹرونز یہاں سے موو کرتے ہیں اور یہ کیتھوڑ سے انوڈ کی طرف جاتے ہیں اس ڈسٹائیٹیوب کے اندر ہم نے کوئی گیس فل کی ہوتی جس کو ہم آئیونائز سپوس کرنا چاہ رہے ہیں جب یہ فاسٹ موونگ ہائی انرجی یہ ہائی انرجی الیکٹرونز یہ ہائی انرجی الیکٹرونز جب آ کر اس کے ساتھ سٹرائک کرتے ہیں جب اس کے ساتھ ٹکراتے ہیں جب اس کے ساتھ کلین کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں یہ اس کو آئیونائز کر دیتے ہیں آئیونائز کا مطلب اس میں سے الیکٹرون لوس کر دیتے ہیں نکال دیتے ہیں مثال کے طور پر اگر اس میں یہاں اگزمپل دیتا ہوں سپوس اگر اس کے اندر سپوز کوئی گیس جو موجود ہے وہ ایم ہے اب جو یہ گیس کے مالیکیولز ہیں اس کو ہم نے ایم سے شو کر دیا اب یہ جو ہائی انرجی فاسٹ موونگ الیکٹرونز کی بمبارمنٹ آ رہی ہے جو الیکٹرونز آ رہے ہیں وہ جب آ کر اس کے ساتھ سٹرائک کریں گے تو ہم ایکویشن کی فارم میں یوں لکھ سکتے ہیں اب یہ آئیں گے اور اس کے ویلنس شیل میں جا کر کسی الیکٹرون کے ساتھ ٹکرائیں گے وہاں سے اس الیکٹرون کو بھی نکال دیں گے اب اس مالیکیول سے جب ایک الیکٹرون نکل جائے گا تو اس کے اوپر ایک پاؤزٹیو چار جائے گا اب ایک الیکٹرون تو یہ تھا جو سٹرائک کرنے آیا تھا ایک اس نے اس مالیکیول جو ہماری گیس کا مالیکیول ہے اس کے شیل سے نکال دیا کتنے ہو گئے الیکٹرون دو یہ دو الیکٹرون اس طرح لیضا لکھئے ہیں اب اس کو ہم بولیں گے کہ یہ کیا تھا جی یہ کیا تھا جی اب یہ کیا بن گیا مالیکیولر آئین مالیکیولر آئین بن گئے تو سٹوٹ سمجھائیے اس کی اب ٹائپس آب مالیکیولر آئین مالیکیولر آئین کی دو ٹائپس ہیں نمبر بان کیٹائینیک مالیکیولر آئین نمبر ٹو انائینیک مالیکیولر آئین یہ بھی ایک علیہ دا سے شارٹ کسن پوچھا جا سکتا ہے what is the difference between کیٹائینیک مالیکیولر آئین یا پوزیٹیو مالیکیولر آئین اور نیگٹیو مالیکیولر آئین اب آئین تو ہے ہی ہے جب اس نے الیکٹرون لوس کر دی یا گین کر دی اب ہم چارج کی بنیاد پر اس کو ڈیفائن کرنا لگیں ایسا مالیکیولر آئین which have یا which carry پوزیٹیو چارج ایسا مالیکیولر آئین جس کے اوپر کونسا چارج ہو پوزیٹیو ہو آر کارڈ کیٹائینیک مالیکیولر آئین اس کو کیا بولیں گے جی کٹائینیک مالیکیولر آئین کیسے بنتا ہے جی کٹائینیک مالیکیولر آئین دیکھتے ہیں جی اب اگر دیکھا جائے تو یہ بھی کٹائینیک مالیکیولر آئین کی ایکزمپل ہے کیونکہ پوزیٹیو چارج ہے مثال کے طور پر ہمارے پاس ڈیفرنٹ ایکزمپلز ہیں نائٹ پروجن گیس ہے ہیلیم ہے میتھین گیس ہے اگر ان کے اوپر پوزیٹیو چارج آجائے تو ہم کہیں گے یہ کٹائینیک مالیکیولر آئین پوزیٹیو چارج کیسے آتا ہے فار اگزمپل یہ ہمارے پاس میتھین گیس ہے جب اس میں سے ایک الیکٹرون جو ہے لوس ہو جائے گا تو اس کے پر کونسا چارج آجائے گا جی پوزیٹیو تو پوزیٹیو چارج والے کو ہم کٹائینیک مالیکیولر آئین کہیں گے اب یہ مالیکیول تھا before this what was this یہ کیا تھا جی مالیکیول اور جب الیکٹرون لوس ہو گیا آئین اچھا جی اب مالیکیول آئین تو بن گیا اب چارج کیا آیا الیکٹرون لوس کیا لوس کرنے سے کونسا چارج آجائے گا پوزیٹیو تو پوزیٹیو کو کیا بولیں گے کٹائینیک یہ کونسا ہو جائے گا جی کٹائینیک سیمیلرلی آئینیک مالیکیولر آئین دم مالیکیولر آئین مالیکیولر آئین which have negative charge ایسا مالیکیولر آئین جس کے اوپر کوئی negative charge ہو آئر کارڈ آئینیک مالیکیولر آئین ایسیمپل کہا جی نائٹروجین دیکھیں نیگٹیو چارج آکسیجن نیگٹیو چارج سلفیٹ نیگٹیو چارج فاسفیٹ نیگٹیو چارج تو ایسا مالیکیولر آئین جس کے اوپر نیگٹیو چارج آجائے وہ کہہ کے لائے گا آئینیک مالیکیولر آئین اب اگلا سوال کہ آئینیک مالیکیولر آئین بنتے کیسے ہیں نیگٹیو چارج آتا کیسے مثال کے طور پر یہ اکسیجن کا ایک مالیکیول ہے جب یہ دو الیکٹرون گین کر لیتا ہے تو اس کے اوپر مائنس ٹو یعنی نیگٹیو ٹو چارج آ جاتا ہے بیفور دس سٹرائکنگ دا ہائی نجی الیکٹرون یہ کیا تھا جی مالیکیول تھا اکسیجن کا کیا تھا جی مالیکیول تھا جب اس نے اس کے ساتھ الیکٹرون سٹرائک ہوئے تو اس کے ویلنس سیل کے اندر الیکٹرون ایڈ ہو گئے تو اب یہ بن گیا جی مالیکیولر آئین مالیکیولر آئین اب جب اس کے اندر الیکٹرون ایڈ ہو گئے تو اس کے اوپر کونسا چارج آ گیا نیگٹیو چارج آ گیا تو اس کو کیا بولیں گے اینائینیک کیا بولیں گے جی اینائینیک تو یہ تھا جی ہمارا کٹائینیک مالیکلور آئین اور اینائینیک مالیکلور آئین اب یہ اگزسٹ کہاں کرتے ہیں ان کی اگزسٹنس کہاں ہیں بیسیکلی جو ہماری میٹر کی تھری سٹیٹس ہم نے پڑھی تھی سولڈ ڈیکوڈ گیس ایک چوتھی سٹیٹ ہے پلازما سٹیٹ پلازما سٹیٹ میں یہی کٹائنیک مالیکلور آئین اور انائنیک مالیکلور آئینز ہیں تو یہ ان کی اگزسٹنس جو ہے پلازما سٹیٹ میں پڑھی جاتی ہے اور موسٹلی دے آر فونڈ ان دا سن موسیقی